آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ستانوے نمبر وصف تھا آپ کی امانت و دیانت حضور کی زندگی کا یہ بھی بڑا اہم وصف ہے کہ آپ میں امانت اور دیانت بہت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی مشرقین کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا تھا السادق الامین کہ یہ پیغمبر سچ بولنے والا ہے اور یہ پیغمبر امانتدار ہے یہ آپ کے آپ کا یہ وصف آپ کے مشرق اور غیر مسلم لوگ بھی بولا کرتے تھے کہ آپ کی زندگی میں یہ وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری لوگوں کے دنوں میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جسے امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام میں اور ابن کثیر نے اسیرت النبویہ میں نقل کیا زمانے جاہلیت میں جیسے میں نے بات پہلے عرص کی کہ بیت اللہ کی بعض دیواریں گر گئی تھی جب ان دیواروں کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو مشرقین کے تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا اور ہر ایک پتھر لے کر آتے گھارہ بناتے بیت اللہ کی تعمیرات میں وہ لوگ حصہ لیتے تھے اب جب بیت اللہ کی تعمیرات مکمل ہو گئی تو اب بات تھی حجرِ اسود کو نصب کرنے کی تو چونکہ حجرِ اسود جنت سے آیا وہ پتھر تھا تو ہر قبیلے کے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے ہر قبیلے والا کہتا تھا یہ پتھر ہم نصب کریں گے اب آپس میں جھگڑا ہونے لگا یہاں تک کہ قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی اور خون کی ندیاں بہ جاتی تو ان میں سے ایک دانہ نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرو کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے پہ ہم سب راضی ہوں گے سب نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو جب سب کی نگاہ آپ پر پڑ گئی تو سب کی زبان پہ تھا صادق اور امین آ گیا صادق اور امین آ گیا یہ جو فیصلہ کرے ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہاں اس طرح حجرِ اسود پہ جھگڑا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور آپ نے حجرِ اسود کو چادر میں رکھا اور آپ نے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے ان کو بلایا اور ہر ایک سے کہا تم چادر کا ایک ایک کونہ پکڑو تو ہر ایک نے چادر کا ایک ایک کونہ پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے اور بیت اللہ کے قریب لاکے رکھا اب ہر ایک کو خوشی ہو گئی کہ میں نے حجرِ اسود کو اٹھایا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اقل فہم سمجھ بہت دی تھی کہ جہاں جگڑے تیار تھے لڑائیاں ہو رہی تھی آپ کے ایک فیصلے سے سب جگڑے ختم ہو گئے سب قبیلے والے راضی ہو گئے کہ ہمارا بھی حصہ بن گیا پھر آپ نے سب سے کہا کیا تم لوگ مجھے اجازت دیتے ہو کہ اب میں حجرِ اسود کو فٹ کر دوں بیت اللہ میں نصب کر دوں سب نے اجازت دی آپ نے فرمایا میں تمہارا وکیل ہوں تو گویا وکیل کا عمل موکل کا عمل ہوتا ہے یعنی وکیل جو کچھ کرتا وہ موکل کی طرف سے گویا تم سب نے مجھے اجازت دی تو سب نے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو بیت اللہ میں نصب کیا اب دیکھیں یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وصف تھا کہ جگڑا بھی ختم ہوا اور سب کی زبانوں پر جو بات آئی وہ صادق اور امین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں اس لئے انسان زندگی میں کوشش کرے اپنی زندگی میں امانت اور دیانت کو لے کر آئے کسی کا ایک پیسہ کبھی نہ کھائے مسجد کا پیسہ ہو مدرسے کا پیسہ ہو کسی رفائی ادارے کا پیسہ ہو کسی نے امانت اس کے پاس رکھوائی ہو کبھی خیانت نہ کرے اس لئے کہ اس بات سے آگا رہے جو انسان خیانت کرتا ہے وہ مال اس کو نصیب نہیں ہوتا وہ نہ اس کو نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے کوئی حادثہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جاتی ہے جتنا مال حرام کے راستے سے لیا تھا وہ سارا اس پہ لگ جاتا ہے زندگی کی بے اتمینانی پریشانی اور تکلیف اس سے کہی گناہ زیادہ ہوتی ہے اور جو امانت پہ چلتا ہے اللہ اس کو کتنا دیتا ہے اور جو خیانت کرتا ہے اللہ اسے کیسے رسوا کرتا ہے ڈاکٹر عبدالغانی فاروق نے مقافات عمل میں ایک واقعہ لکھا سیالکورٹ میں ایک شخص تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ پتی فروخت کرتا تھا اب یہ ہوتلوں میں جاتا تھا جو پتی استعمال ہو جاتی تھی اور استعمال کے بعد عموماً ہوتل والے پتی کو نیچے کسی بالٹی میں کسی برتن میں ڈال دیتے تو یہ ان سے وہ پتی لے لیتا اور لے جا کر پھر اس پتی میں کچھ پانی ڈال کر اسے خوش کر دیتا اور پھر اس کے ساتھ رنگ ڈال کے ملاوٹ کرتا اور اسے اصل پتی کے ساتھ ملاتا تھا اور ملا کر یہ شخص فروخت کیا کرتا تھا اب یہ لوگوں کو دھوکھا دیتا تھا اصل پتی بھی ہوتی ساتھ یہ نقل دو نمبر پتی بھی ڈالتا اس طرح اس نے چند مہینے تو اپنا یہ کاروبار چلائے چند مہینے اس کا یہ کاروبار چلتا رہا اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا اس کا نام تا صفدر حرام کے راستے سے پیسہ کماتا رہا اپنے اوپر بیٹے پر خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ جب یہ بیٹا ہینے جوانی کو پہنچا اب اس کو بڑی تمنا تھی کہ یہ میرا دست بازو بنے گا کما کے لائے گا تو اب اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس بیٹے کے کمر پہ درد شروع ہوا درد بڑھتا گیا بڑھتا گیا کیا دیکھا کہ پیچھے ایک پھوڑا نکل آیا اور وہ پھوڑا ایسا ناسور تھا علاج کروایا کروایا کوئی افاقہ نہ ہوا بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کینسر ہو گیا بڑے بڑے ہسپتالوں میں لے کر گیا حرام کے راستے سے جتنا مال جمع کیا تھا سارا بیٹے پہ لگا دیا لیکن بیٹے کو شفا نہ ملی اور یہی بیٹا عین شباب اور جوانی کی حالت میں کینسر جیسی موزی مرض میں مر گیا تو جس بیٹے کے لئے مال جمع کیا تھا وہ بیٹا بھی نصیب نہ ہوا جس کے لئے حرام اکٹھا کیا تھا وہ بیٹا بھی دست بازو اور آنکھوں کی تھنڈک نہ بن سکا ارے نادان انسان کس کے لئے جمع کر رہا ہے کیا تو نہیں دیکھ رہا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی انسان تیرے عمل سے واقف نہیں خالقِ عرض و سماوات میرے اور آپ کے عمل سے واقف ہے جو اندھیری رات میں اگر سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی رفتار کو سنتا بھی ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو میرے رب سے پوشیدہ نہیں تو انسان امانت اور دیانت کو لے یہ تو میں نے بات عرض کی جس نے دیانت کی اللہ نے سزا دی اور جو امانت پہ چلتا ہے اللہ اس کو بھی دنیا میں دیتا ہے یہ بات یاد رکھیں ہر نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا نیک عمل کے سمراد اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اسی مقافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا فرمایا گلگت کے اندر ایک شخص تھا اس کا نام تھا عیسی خان یہ ہوتل میں ہوتا تھا اور یہ ہوتل کے کمروں کی صفائی اس کی ذمہ داری تھی ایک دفعہ ہوتل کے اندر چند لوگ آئے جاپان سے وہ پاکستان تفریح کے لیے آئے تھے اور پاکستان کے جو سرسبز علاقے ہیں ان میں گھوم رہے تھے تو وہ گلگت بھی گئے تھے دیکھنے کے لیے تو اس جگہ وہ لوگ ٹھہرے تھے اب وہ لوگ اگلے دن چلے گئے انہیں یاد نہ رہا ان کا ایک بیگ ان سے اس کمرے میں رہ گیا اور اس بیگ کے اندر سو سو ڈالر کے نوٹ تھے اور وہ پچاس ہزار ڈالر تھے یہ واقعہ دو ہزار دس عیسویں جنوری کا ہے اس وقت اس کی جو مالیت بنتی تھی پاکستانی کرنسی میں اکتالیس لاکھ روپے بنتی تھی اتنی بڑی مالیت تھی اس بیگ کے اندر یہ جو کرنسی موجود تھی لیکن اس شخص کے دل میں ایمان تھا نا جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو وہ گناہ کرنے پر انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا وہ انسان کو بے چین کر دیتا بے قرار کر دیتا پھر انسان یوں تڑپتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپتی ہے اور اگر دل میں ایمان نہیں ہوتا نا تو پھر کوئی حرج ہی نہیں ہوتا چلو توبہ کر لیں گے ارے اللہ کے بندے توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی کیا معلوم رات کو سوے صبح اٹھ بھی سکتا ہے نہیں سکتا لیکن دل میں ایمان موجود تھا بیگ اٹھایا اور لے کر آئے نیچے اور کہا کہ یہ بیگ اوپر تھا اس میں کرنسی موجود ہے ہوتل کے مالک سے کہا اپنے پاس رکھی وہ شخص دوبارہ آئے گا تو اس کو دے دینا اب اگلے دن وہی شخص آگئے غیر مسلم تھے انہوں نے کہا ہمارا بیگ یہاں رہا ہے ہوتل کے مالک نے کہا بلکل یہ آپ کا بیگ ہے انہوں نے کھولا تو پوری کرنسی اس میں موجود تھی تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آپ تک یہ بیگ کیسے پہنچا کہا ہمارا ملازم عیسیٰ خان اس کا نام ہے اس نے یہ بیگ ہمیں دیا تو انہوں نے کہا اس سے ہماری ملاقات کراؤ انہوں نے ملاقات کروائی اس نے کہا ہم لوگ جاپان میں رہتے ہیں امریکہ برطانیہ بہت سے ملکوں میں ہم گئے ہیں ہم نے ایسا دیندار اماندار انسان نہیں دیکھا جیسے آپ ہو آپ چاہتے تو بیگ لے کر بھاگ جاتے ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکتے تھے اب انہوں نے اپنی طرف سے اسے بہت بڑا انام دیا انام دینے کے بعد جب یہ لوگ واپس لوٹے تو وہاں کے جو مشہور اخبارات تھے ان میں یہ بات بتائی تو وہاں اخبارات میں چھپی تو وہاں کے جو صحافی تھے انہوں نے ان سے انٹرویو لیا اور لے کر وہ انٹرویو شائع کیا اور ان کی تصویرات بھی شائع ہوئیں تو جب یہ خبر بہت زیادہ ذرا ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے پھیل گئی پاکستان میں بھی خبر کی تشہیر ہو گئی تو اس وقت پنجاب کا جو گورنر تھا اور وہاں جتنے بڑے بڑے تاجر تھے انہوں نے ایک تقریب منعقد کی کہ اس شخص نے ہماری بڑی عزت رکھ دی ہے غیر مسلم ممالک میں بڑا نام ہوا کہ مسلمان اتنے اماندار اور دیاندار ہیں انہوں نے ایک سیمینار منعقد کیا اور اس عیسیٰ خان کو بھلایا اور اسے دس لاکھ روپے کا چیک دیا اور پھر جو ہوتل کا مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں کہا جی پانچ بچے ہیں کہا ان پانچ بچوں کی تعلیم ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے ہوگی جتنا خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہم دیں گے پانچوں کی تعلیم مفت ہو گئی بہترین اسے گھر دے دیا گیا اور جو کرنسی انعام غیروں کی طرف سے ملا وہ الگ جو دس لاکھ روپے کا چیک ملا وہ الگ اور جب چودہ اگست آئی تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو ایک طغمہ انتیاز الگ سے دیا تو دیکھیں امانت پہ چلا اللہ نے کئی گناہ زیادہ دے دیا خیانت پہ چلتا تو رسوہ اور زلیل ہو جاتا اس لئے نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں اللہ دیتا ہے اس لئے میں نے بات عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا آپ کا امانت اور دیانت نمبر اٹھانوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف صبر و تحمل آپ کی زندگی میں برداشت بہت زیادہ تھی جب بھی آپ پر کوئی آزمائش کوئی تکلیف آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے اس میں دلیل ہمارے پاس وہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے جب دعوت دی اور دعوت آپ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دی پہاڑ کی چوٹی پر جب آپ نے دعوت دی تو ابو لہب نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا اور یہ کہا تھا اے محمد تیرے لئے ہلاکت ہو کیا تُو نے اس لئے ہمیں جمع کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا تو آپ کی زندگی کا وصف صبر و تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں عقبہ بن ابی معید جیسا بدبخت گیا اور گندی اوجڑی لائی جس کے اندر غلازت بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے سجدے کی حالت میں آپ پر رکھ دی یعنی اتنا آپ کو اسلام کی خاطر عذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں اور پھر جب حضرت فاطمہ کو پتا چلا ہے حضرت فاطمہ آئی ہے گھر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اوجڑی کو ہٹا ہے ہمیں دین کی خاطر اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی ہمارے پیغمبر کو دی گئی کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے جسم پر کسی نے اوجڑی رکھی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے گلے میں کسی نے کپڑا ڈال کر ہمیں گسیٹا ہو یہی عقبہ بن ابی معید بدبخت حضور سجدے میں گئے اس نے چادر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر آپ کو گسیٹا اور کھینچا اتنی آپ کو عذیتیں ملی ہیں لیکن صبر و تحمل تائف کی زندگی تائف کا واقعہ گواہ ہے اتنے پتھر لگے ہیں کہ نالین مبارک بھی جوتوں سے بھر گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تصویر بنے رہے تو گویا امت کو درست دینا تھا دین کے خاطر جو تکلیفیں جو آزمائشیں آئیں انسان اس کو برداشت کرے علیہ وسلم کی زندگی کا ننانوے نمبر وصف تھا مہمان نوازی آپ کو اللہ نے یہ وصف بڑھاتا کیا تھا آپ کے ہاں سے کبھی بھی کوئی مہمان خالی نہیں لوٹتا تھا آپ ہمیشہ مہمانوں کو نوازتے تھے جب وہ وفد سقیف آپ کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا اور سب کے کھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح جب ہفشہ کے لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے ان کو ٹھہرایا ان کے کھانے کا انتظام آپ نے خود کیا اصحابِ صفہ جتنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو کچھ ہوتا آپ اصحابِ صفہ کو کھلایا کرتے تھے ایک واقعہ مسند احمد میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے ایام بھی آئے کہ مجھے کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا اور میں بوک کی وجہ سے ریت پر لیٹ جاتا تھا تاکہ مجھے تھوڑی سی ریت کے ذریعے تھنڈک مل جائے ایک دن کہتے ہیں میں راستے میں بیٹھا تھا میرے دل میں خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق یہاں سے گزریں گے میں ان سے کوئی بات پوچھوں گا ممکن ہے مجھے گھر لے چلے اور مجھے کچھ کھلا لیں ابو بکر صدیق آئے انہوں نے بات پوچھی صدیق اکبر نے بتا دی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بوکے ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے ابو بکر صدیق مسئلہ بتا کر چلے گئے اب یہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا اتنے میں حضرت عمر گزرے تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا انہوں نے بھی مجھے جواب دیا تو میں ساتھ چلتا رہا انہوں نے مجھے راستے میں رخصت کر دیا اب کہتے ہیں بوک سے میں بے قرار تھا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو حریرہ کو بلایا اپنے ساتھ لے کر گھر گئے آپ نے گھر میں پوچھا کھانے کے لئے کچھ ہے انہوں نے کہا کھانے کے لئے تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک دودھ کے پیالے کے جو کسی نے حدیعے میں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا انطلق الہ اہل سفہ فدعوہم لی اہل سفہ کے پاس جاؤ سب کو بلا کے لاؤ ابو حریرہ کہتے ہیں میں پریشان ایک پیالہ دودھ کا اور اتنے سارے اہل سفہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا میں نے سب کو بلایا جب سب آگئے آپ نے فرمایا شروع کرو میں نے دائیں طرف سے شروع کیا سب کو پلاتا رہا پلاتا رہا یہاں تک کہ سب سراب ہو گئے حضور نے فرمایا ابو بکر تم پیو تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پیجئے فرمایا نہیں تم پیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق حضرت ابو حریرہ کو پلایا کہتے میں سیر ہو گیا حضور نے فرمایا اور پیو اور پیو تین مرتبہ مجھے فرمایا میں اتنا سیر ہو گیا کہ میرے ناخونوں کے نیچے بھی سیرابی آگئی یعنی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دودھ لیا اور آپ نے نوش فرمایا تو اس واقعے میں ہمارے لئے دلیل کیا ہے آپ مہمان نواز بڑے تھے آپ کو اپنے شاگردوں کا اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال ہوتا تھا اس لئے مہمان نوازی ایک بڑا وصف ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہو تو مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے اکرام سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سوہ نمبر وصف جو آج کے درس کا سب سے آخری اور اہم وصف ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زہد اور قناعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف بڑھاتا زہد اور قناعت آپ نے جو زندگی گزاری جو ملا آپ نے کھایا جو نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے میں وقت گزار دیا آپ کے گھر میں بھی اسی طرح رہا آپ کی اپنی ججی زندگی بھی اسی طرح گزری یہاں تک کہ ایسے بھی حالات آئے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی گھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور نیچے کوئی تلائی وغیرہ نہیں تھی تو چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑھ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا تو بیچین ہو گئے آنکھوں میں آنسوں آ گئے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا روم اور فارس کے لوگ باطل پر اور ہم لوگ حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا عمر بالکل حق پر ہے تو کہا یا رسول اللہ پھر ان کو تو اللہ نے اتنا مال اور دولت دیا ہے روم اور فارس کے بادشاہوں کو اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو آپ کے پاس اتنا نہیں کہ آپ اپنے لئے ایک تلائی خرید سکو اور نیچے بچھا سکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا یابن الخطاب الا ترزاہ ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں ہے اللہ نے ان کے لئے دنیا کو رکھا ہے ہمارے لئے آخرت کو رکھا ہے اللہ نے ہمارے لئے آخرت کو رکھا ہے ان کے لئے دنیا کو رکھا ہے اس لئے زہد کی زندگی حضور گزار کے گئے امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درست دیا کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے قناعت کی زندگی گزار کر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک بکری کا مردار بچہ راستے میں پڑھا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کونے جو ایک درہم میں یہ بکری کا مردار بچہ خریدے گا صحابہ اکرام نے فرمایا ہم تو پسند نہیں کرتے کہ ایک درہم میں بھی اس کو خریدیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کی قسم جس طرح تمہاری نظر میں بکری کا یہ مردار بچہ بالکل حقیر ہے اللہ کی نظر میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے جیسے تم بکری کے مردار بچے کو ایک درہم کا نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول ابن آدم تفرق لعبادتی ابن آدم اپنی عبادت میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو املع صدرک غنن میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا وَأَسُدَّ فَقْرَقَ میں فقر کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دوں گا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَقَ فقر کا دروازہ نہیں بند کروں گا عجیب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابن آدم تُو میری عبادت کر میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا اور میں فقر کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دوں گا اور اگر تُو میری عبادت کے لئے فارغ نہیں ہوگا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا اس لئے آپ دیکھ لو جو عبادت نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا تلاوت نہیں کرتا دین سے دور رہتا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ کاموں میں لگے رہتے ہیں آپ اس سے کہہ دو نہ کہتے جی میں مصروف مجھے ٹائم نہیں ملتا ہر وقت اس کے ہاتھ کاموں میں کبھی گھر کا کام باہر کا کام گاڑی کا کام اہلِ محلہ کا کام ذاتی کام کاموں میں وقت لگا رہے گا ہاتھ مشغول رہیں گے جو دین میں لگا رہے گا اللہ اس پہ فقر کا دروازہ بند کر دے گا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری میں دو روایتیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا دو دو مہینے گزر جاتے تھے کبھی دو دو دن گزر جاتے تھے فرمایا کہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پہ دو دن گزر جاتے تھے لگتار اور انہیں جو کی روٹی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ دو دو دن گزر جاتے تھے لیکن کھانے کے لئے روٹی نہیں ملتی تھی اور فاقع میں زندگی گزر جاتی حضرت عروہ نے ام المومنین سے پوچھا جب ایسے دن آتے تھے تو پھر گزارہ کس پہ ہوتا تھا فرمایا پانی اور خجوروں پر پانی اور خجور پہ گزارہ ہوتا تھا گھر میں چولا نہیں جلتا تھا حضور چاہتے تو اللہ زمین کو سونے کا بنا دیتا آپ اشارہ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو آپ کے لئے چلا دیتا اللہ آسمان سے آپ کے لئے رزق کے برسات کر دیتا زمین سے آپ کے لئے نتنہ غلے نکال دیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس میں گزاری جس دن ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور جب نہیں ملا تو صبر کیا اور امت کو یہ درست دیا کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ کامیاب کی انسان کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس لے ابن آدم حقن فی سواہ دل خصال ابن آدم کے لئے نہیں ہے مگر یہ چند چیزیں اگر اس کے پاس ہو تو کافی ہیں بیتن یسکنوہو گھر ہو جس میں وہ ریتا ہو وصوبن یواری بہی عورتہو اتنا کپڑا ہو کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا لے وجلف الخبزی روٹی کا ٹکڑا ہو آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں بس کافی ہیں اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں روٹی کا ٹکڑا ہو جسم چھپانے کے لئے کپڑا موجود ہو رینے کے لئے گھر موجود ہو گویا اس کے پاس سب کچھ ہے اس لئے آپ نے فرمایا لا تتخذ الزیعہ اپنی جاہدادیں نہ بنانا ورنہ تم دنیا کی طرف رخبت کرو گے جب انسان کی جاہداد ہوتی ہے تو پھر انسان کی جاہداد ہونے کی وجہ سے ہر ہر چیز میں اس کی روح جڑی بھی ہوتی ہے مال کے ساتھ روح جڑی ہے مکان کے ساتھ روح جڑی ہے گاڑی کے ساتھ ہے تو پھر اتنی آسانی سے روح نکلتی نہیں ہے تو اس لئے موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جس کے روح کسی سے نہیں جڑی خدا اور رسول کے علاوہ تو موت کا وقت آتا ہے بڑی آسانی سے روح نکل جاتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سو اوصاف میں نے عرض کر دیئے ہم میں سے ہر ایک چاہے کہ ان سو باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے